بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہفتہلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی آج لے کر آئیں آپ کے لئے بڑی ہی زبردست سی most delicious chicken biriyani جو کہ بہت ہی زبردست بنتی ہے اور ذائقے میں تو بہت ہی کمال ہے تو اسے آپ کسی بھی event پہ بنا سکتے ہیں دعوت ہو یا گھر پہ کھانے کا دل کر رہا ہے تو چلے جی زبردست سی biriyani کو start کرتے ہیں سب سے پہلے کڑائی میں ہم نے ڈال دیا dead cup oil اور یہ چلے گئے 5 سے 6 medium size کے پیاس تھے جس کو اس طرح slice میں cut کر لیا تھا پیاس ڈالنے کے بعد اسے light golden کریں گے دیکھیں پیاس اچھا سا golden ہو گیا ہے تو اس میں سے half پیاس جو ہے ہم الگ کر لیں گے اور یہ پیاس الگ کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہمارا chicken ہے ون کے جی اور یہ اس طرح سے اس طرح سے ہٹی والا chicken جو ہے یہ ساتھ لیں تو chicken ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے fry کریں گے اور ایک پیارا سا اسے golden color دیں گے تو دیکھیں جی chicken کو ایک اچھا color آ چکا ہے اب اس میں ہم اٹ کر دیں گے یہ half کے جی سے زیادہ ہیں ہمارے tomato تو یہ tomato اٹ کرنے کے بعد اسے کریں گے اچھی طرح سے mix اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے یہ دو چمچ بھر کے لسنہ درک کا پیسٹ لسنہ درک پیسٹ ڈالنے کے بعد اسے کریں گے اچھی طرح سے mix اس کی اچھے سی بنائی کر لیں گے اور tomato جب ہمارے soft ہوں گے تو پھر اس میں ہم spices اٹ کریں گے تو جی یہ چلا گیا ایک چمچ پیسی لال مرچ ایک چمچ ہی کٹی لال مرچ دو چمچ جائے گا پیسہ دھنیا تقریباً دو سے تین چمچ جائے گا نمک half ٹی سپون جائے گی حلدی اور یہ جائے گا بریانی مسالہ دو چمچ ساتھ ہی اس پہ یہ ڈال دیں گے ہری مرچیں چھے سے سات عدد آلو بکھارا جائے گا تقریباً دس عدد ہے یہ ٹھیک ہے مسالے جو یہ آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنے آپ کی بریانیوں اس حساب سے ٹھیک ہے ہمارے پاس بن کے جی رائس اور بن کے جی چکن ہے اور اس میں یہ چلے جائیں گے دو میڈیم سائز کے آلو آلو ڈالنے کے بعد اسے کریں گے اچھی طرح سے مکس دیکھیں زبردستہ ہمارا کورما ریڈی ہو رہا اسے کور کر دیں گے تاکہ آلو سوفٹ ہو جائے اور یہ دوسری سائٹ پہ میں نے چاول لیے تھے جسے میں نے 35-40 منٹس پہلے بھکو دیا تھا دو لیٹر پانی ہم نے لیا چاول بوائل کرنے کے لئے ہم نے پانی رکھ دیا ساتھی اس میں چلے جائیں گے یہ تمام ثابت کا مسال تیز پتہ ہے زیرہ ہے بڑی لائچی بادیان پھول کالی میرچ لونگ اور یہ چھوٹی لائچی یہ ڈال دیں گے ساتھی اس میں جائے گا یہ تقریبا چار چمچ نمک دو چمچ آئل اور سرکا جائے گا دو چمچ سرکا نہیں تو آپ لیمن جوس ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ چاول کا دانہ کھلا کھلا رہے گا اور بہت اچھا بنے گا جب 10 to 15 منٹ بعد اس میں بوائل آ جائے گا تو یہ جو ہم نے تمام گرم مسالہ ڈالا تھا اسے ہم نکال لیں گے اور اسے ہم نے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے یہ جو ہمارا کورما ریڈی ہو رہا ہے جو ہمارے آلو سوفٹ ہوتنے کے لئے دوسری سائٹ پہ اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں چلے گے چار سے پانچ دھنیا پودی نہ تھا اور یہ ہمارے بھگے رائز اس میں اٹ کر اگر اپنے ویجیٹیبل بریانی کی ریسی پی دیکھ نہیں ہو تو لنک میں دیس دوں گی وہاں سے آپ کر سکتے ہیں ویجیٹیبل بریانی بہت بنتی ہے وہ بہت مزیدار ہوتی ہے تو اسے بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ہم نے لگا دی چاول کی تے کورمے کی تے اور اب یہ چلے گئے فرائی ارنین ساتھ ہی جائے گا دھنیا پودینہ خوب سارا دھنیا پودینہ ڈالے زردے کا رنگ ڈالیں گے اور یہ جی ہماری یہ کلئر ہو گئی ہے کمپلیٹ اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دوسری لیئر تو یہ پھر سے آگیا کورمہ سٹیم دیں گے تقریبا دس منٹ کے لیے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست اس میں سٹیم آرہی ہے اس کا مطلب ہے کہ بریانی ہماری فول ریڈی ہو گئی ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور دیکھیں چاول